جان اسپیشل میں آج ہم آپ کے لئے آلو کی چاٹ بنائیں گے جو بہت سبردست ہی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ایک مسالہ تیار کریں گے ہم نے لیا ہے لال مرچوں کا پاودر ون فورٹی اسپون ون فورٹی اسپون امچور پاودر ون فورٹی اسپون چاٹ مسالہ نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے ون فورٹی اسپون زیرہ پاودر سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے دو بڑے سائز کے آلو لیے جسے اٹی پرسنٹ ہم نے بوائل کر لیا تھا پھر ہم نے اس کے پیسے کر کر اسے ڈیپ فرائی کیا ہے ایک ٹپ دیتی چلو آپ کو جب ہی بھی آپ ڈیپ فرائی یا شیلو فرائی کریں گے آلو کو تو اس میں ہلکا سا نمک ڈال دیں اس سے آپ کے آلو پھیکے نہیں لگیں گے جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ مسالہ آپ اس میں ایٹ کریں گے یہ بھی آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں پورا دالنا چاہے پورا دالے کم دالنا چاہے کم دالے میں نے اس میں پورا مسالہ ایٹ کیا ہے اب ہم نے ایک چھوٹی پیاز لی ہے جسے ہم نے چاپ کر لیا تھا وہ اس میں جائے گا ہم نے میٹھا دہی لیا تھا اس کے اندر ہم نے شکر ڈال کر اسے گرائنڈ کر لیا تھا وہ ہم نے اس میں ڈالا ہے ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی اس میں جائے گی پودینے کی چٹنی یہ ساری چیزیں ہمارے گھر میں رمضانوں میں موسٹلی اویلیبل ہوتی ہیں اب اس کے اوپر سے ہم ڈالیں گے زیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ ہرہ دھنیا گھر میں سے وہ اویلیبل نہیں تھی میں نے سمون سے جو بنایا تھا اس کا دو لیفٹ اوور میرے پاس پڑا ہوا تھا میں نے اسے فرائی کیا اور اس کی پاپڑی بنا لی ہوں یہ ہم نے اس کے اوپر سے ایٹ کیا ہے آپ چاہے تو پاپڑی ایٹ کریں یا پھر آپ چاہے تو سیو ایٹ کریں جو بھی آپ کے گھر میں ہو لوگ ٹاؤن میں یہی تو مزہ ہے جو گھر میں ہو آپ کے وہ اس میں ایٹ کریں اور بہترین سی چارٹ بنائیں دیکھیں اوپر سے میں نے اور ہلکا سا کھٹا میٹھا املی کا پلپ دالا ہے ہماری آلو چارٹ بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں یہ دس منٹ میں بننے والی ریسیپی ہے لائک شیئر اور سبسکرائب لائک شیئر اور سبسکرائب